اللہ اکبر اللہ اکبر ونحنو علی ذالک علی من الشاہدین وشاکرین و الحمدللہ رب العالمین غوثِ عظم بمنے بے سرو ساما مددے قبلہِ دی مددے کعبہِ ایمان مددے بگردابِ بلا افتادا کشتی ضعیفانِ شکستارا تو پشتی بحقِ خاجِ عثمان حارونی مدد کن یا معین الدین چشتی بلغلعلا بی کمالی ہی کشفت دوجا بی جمالی ہی حسنت جمیع خسالہی سلو علیہ وآلہی و احسنو منکا لم ترقتو اینی و اجملو منکا لم تلدن نساؤ خلقتا مبرہ من کل عیق کا انہ کد خلقتا کماتا ساؤ ہزار بار بسوئیم دہنزہ مسکو گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بی عدبیس صبح طعبہ میں ہوئی برتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا مستبوہیں بلبلے پڑتی ہے کلمہ نور کا مستبوہیں بلبلے پڑتی ہے کلمہ نور کا یا رسول اللہ مائے گدا تو بادشاہ بھر دے پیالا نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا عزیزانے ملتِ سلامیہ کچھ عرض و معروض سے قبل ہائیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے اپنی اور ساری کائنات کے مرکزِ عقیدت رحمتِ عالم نورِ مجسم سرورِ کائنات فخرِ موجودات رحمتِ عالمین جانِ عالمین تاہا و یاسین جنابِ احمدِ مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں نہائیتی عقیدت و محبت کے ساتھ جھوم جھوم کر حدیث دردِ پاک پیش کرے اور پڑھی آبا آزِ بلند اللہم صلی علیہ سیدنا شخیعنا حبیبنا طبیبنا قلوبنا مولانا محمد بارک وسلم صلات و سلاما دائیما عبدان علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزیزانِ بلدِ اسلامیہ جیسا کی معلوم ہی ہے کہ یہ پروگرام بڑے ہی حوصلے کے ساتھ سجایا گیا ہے اور یقیناً اس میں ہندوستان کے عظیم عظیم شورہ تشریف لائے ہیں اور ان کے درمیان ترے تنہا مجھ کو تھوڑی دیر گفتگو کی غرص سے پیش کیا گیا ہے میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا گھبرانا نہیں کیونکہ شورہ اکرام کو آپ کو سننا ہے اور دو دراز سے جو حضرات آئے ہیں آپ ضرور ان کو سنیں ہم تو یہی کے رہنے والے ہیں لیکن حصولِ برکت کے لئے غلومی کا ثبوت دینے کے لئے نبی کے میلاد کو پڑھنے کی غرص سے میں آپ کے سامنے حاضر آیا آپ گھبرائے نہیں زیادہ وقت نہیں لوں گا محبت سے درشریف پڑھ لیجئے ایک بار اور باوازے بلند اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا مولانا محمد بارک و سلم صلات و سلاما دائمان عبداللہ کے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھی میں نے جس آیتِ مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْبَاسَ فِيهِمْ رَسُولَ بے شک رب کا احسان ہوا مومنوں پر کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا حضرات اللہ رب العزت نے دنیا میں بے شمار لا تعداد نعمتیں پیدا فرمایا بہت ساری مخلوقات کو پیدا کیا اس دنیا کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے اتنا حسین و جمیل اس دنیا کو بنایا کہ اس کے حسن کے لئے آسمان کا سایا لگایا زمین کا بچھونا بچھایا چاند اور سورت سے دنیا کو منور کیا ستاروں سے آسمان کو سجایا زمین کو درخت دریہ اور پہان سے سوارا اس پر مخلوقات کو پیدا فرمایا ساری مخلوقات آئیں سارے مخلوقات میں انسان کو اشرف المخلوقات بنایا لیکن رب کائنات نے کسی بھی نعمت پر احسان نہیں جتایا بے شمار نعمت اللہ نے نوازا مگر انسان سے کبھی نہیں کہا کہ تم پر میں نے احسان کیا یہاں تک کی انسان کو عظیم عظیم نعمتوں سے نوازا عقل و شعور سے نوازا مگر یہ نہیں کہا تم پر احسان کیا علم و فن سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا آل اولاد سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا دور تمام آزائے جسمانیہ کو صحیح سلامت پیدا فرمایا مگر احسان نہیں جتایا دولت سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا علم و فن سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا گھربار سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا آل اولاد سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا جسم کے ساتھ انسان کو ہاتھ دیا ہاتھ میں پکڑنے کی قوت دیا مگر احسان نہیں جتایا انسان کو آنکھ دیا آنکھ میں قوتِ بسارت دیا مگر احسان نہیں جتایا انسان کو کان دیا کان میں قوت سماعات دیا مگر احسان نہیں جتایا انسان کو پیر دیا چلنے کی قوت دیا مگر احسان نہیں جتایا اے انسانوں یہی تک میں حدود نہیں اللہ نے بے شمار نعمتوں سے نمازا کسی بھی نعمت پر احسان نہیں جتایا یہاں تک کی رب کائنات خود ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعْتُ نَعمَتَ اللَّهِ لَا تُسُوَ اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو تو ہرگز شمار نہیں کر سکتے ہو اتنی نعمتیں اللہ نے عطا فرمایا یہاں تک کی سب سے عظیم نعمت جو اللہ نے انسانوں کو دیا وہ اس وقت دیا جب انسان گمراہی کی تحلیج پر قدم رکھا گمراہی کے دلدن میں فصلے لگا تو ان کی ہدایت کے لئے اللہ نے دنیا میں انبیاء کرام کو معروض فرمایا کسی نبی کی آمد پر اللہ نے احسان نہیں جتایا کہیں یہ نہیں فرمایا اے لوگو میں نے آدم کو سفی اللہ بنا کر بھیجا اس لئے تم پر احسان کیا نوح کو نجیم اللہ بنا کر بھیجا اس لئے تم پر احسان کیا موسیٰ کو کلیم اللہ بنا کر بھیجا اس لئے تم پر احسان کیا ابراہیم کو خلیل اللہ بنا کر بھیجا اس لئے تم پر احسان کیا اسماعیل کو زبی اللہ بنا کر بھیجا اس لئے تم پر احسان کیا عیسیٰ کو روح اللہ بنا کر بھیجا اس لئے تم پر احسان کیا لیکن اے سنی مسلمانوں جب اپنے نبی کی باری آئی ساری کائنات کے مالک و مختار کی باری آئی سرکارِ عبدِ قرار کی باری آئی شافعِ روزِ شمار کی باری آئی مکی مدنی سرکار کی باری آئی آمنہ کے لال کی باری آئی جنابِ محمد الرسول اللہ کی باری آئی تو رب نے لقد من اللہ حلا کر سرکار کی عظمت کا پرچم لہرا دیا اور دنیا والوں کو رب نے بتا دیا اے لوگو سن لو سن لو ساری کائنات کی نعمت ایک طرح اور میرے محبوب کی عدمت ایک طرح ساتھ فرمایا امام اس کو محبت سیدی سرکارِ عالی حضرت نے یا رسول اللہ سب سے اولا و عالی ہمارا نبی سب سے بالا و عالی ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارہ ہمارا نبی دونوں عالم ہمارا نبی بحاد اللہ نارے تکبیر نارے رسالت عظمتِ وجہِ تخلیقِ کائنات شانِ وجہِ تخلیقِ کائنات نارے تکبیر نارے رسالت اور احسان جتائے کیوں نہ خود ربِ کائنات اشارت فرماتا ہے حدیثِ قلسی ہے لَوْلَاكَ لِمَا خَلَقْتُ الْأَفْلَاكَ وَلْعَرْدِينَ اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقشد نہ ہوتا تو نمع زمین آسمان چاند سورج کسی شئے کو پیدا نہیں کرتا حضرات اسی لئے آلہ حضر فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے اور یہی سے آگے میں بتانا چاہتا ہوں آج جو لوگ کہتے ہیں نبی کے میلات کرتے ہیں نبی کا چرچہ کرتے ہیں نبی کے ذکر کرتے ہیں ہر سال میلات ہر سال کا نبی کی بلادت ہوتی ہے ایک بار نبی کے میلات کو منا لیا گیا بار بار منانے کی کیا ضرورت ہے میں پوچھنا بتانا کچھ نہیں چاہتا بس میں اپنی بات بتانا چاہتا ہوں اے نبی کے میلات سے محبت کرنے والوں سنو سنو آج ہم نبی کے میلات کے ذکر کے لیے یہاں محفل سجائے ہیں کوئی اشعار کی شکل میں پیش کر رہا ہے کوئی جو ہے نصر میں کوئی نظم میں جس انداز سے ہو سکتا ہے نبی کے میلات کا ذکر کرتا ہے لیکن کرنا بھی چاہیے کیونکہ وفا یہی ہے محبت یہی ہے عقیدت یہی ہے اور کیوں نہ کریں آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں حضرت حلیمہ سادیہ جو نبی کو لینے آئی تھی وہی حلیمہ سادیہ بیان کرتی ہے جب عبد المتلی مجھے کھانے کعبہ کے دروازے سے وہاں سے اٹھا کر لے کر گئے اور مجھے کہنے کی تسلیہ دینے لگے اے حلیمہ گھبراؤ نہیں میں تمہیں ایک ایسا بچہ دیں دوں گا جو بچہ بڑا ہی پیارا ہے بڑا ہی نرالا ہے بڑا ہی انوخہ ہے اور وہ ایسا بچہ ہے اے حلیمہ اگرچہ وہ بچہ یتیم ہے اس کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے لیکن یقیناً وہ بچہ جس کا کوئی سانی نہیں ہے جب وہ بچے کی بلادت ہوئی اور میری بیٹی نے مجھے بتایا کہ ایم پاجان آج میرے بھائی مرہوم بیٹا مرہوم بھائی عبداللہ کے شریک حیات کو ایک بچہ پیدا ہوا ہے بہت حسین و جمیل بچہ ہے صبح سادی کا وقت تھا میں جا رہا تھا خانے کعبہ کا تواف کرنے میں نے کہا جلدی سے لاؤ بچے کو آج میں اس کو بھی لے کر جاؤں گا میں توافے کعبہ کے لئے اپنے پوتے کو لے کر چلا جب لے کر چلا تو ہماملہ کیا ہوا میں نے دیکھا کہ سردارِ قریش خانے کعبہ کے سامنے کھڑے ہیں اور آپس میں گفتگو کر رہے ہیں ایک دوسرے سے ایک کہنا ہے کہ اے لوگو آج تم نے صبح نہیں دیکھا کہا کیا ماملہ کہا عجیب و غریب قیفیت تھی آج صبح صبح کہا کون سی قیفیت کہا ایسی خوشبو چلی اتنی اچھی خوشبو چلی اتنی اچھی خوشبو چلی کہ جس کے خوشبو سے ہم تروں تازہ ہو گئے اتنی خوش اچھی ہوا چلی جس کی دین کی ہواوں سے ہم تروں تازہ ہو گئے جس کی خوشبو سے ہمارا سب کچھ مہنگ گیا ایک نے کہا ترم تم خوشبو کی بات کرتے ہو ہواوں کی بات کرتے ہو آج جو میں نے محسوس کیا ہے اور جو میں نے دیکھا ہے وہ معاملہ بڑا عجیب ہے وہ عجیب معاملہ یہ ہے کہ جب میں اروزانہ اٹھتا تھا خانے کعبہ کا طواب کرنے کے لئے میں اپنے گھر سے جب ارادہ کرتا تھا تو سب سے پہلے اٹھنے کے بعد حادث ضروریہ کے لئے جنگل میں جایا کرتا تھا آج جب میں جنگل پہنچا جنگل پہنچنے کے بعد جب میں وہاں پہنچا تو میرے ہوش اٹھے میں جنگ رہ گیا معاملہ کیسا ہے کیا میں اسی جگہ آیا ہوں جہاں روزانہ آتا تھا یقیناً اسی جگہ گیا لیکن وہاں کے حالات کچھ اور تھے قیفیت کچھ اور تھی لوگوں نے پوچھا وہ کیا تھی کہا کہ یہ بات یہ ہے کہ میں روزانہ جنگل جاتا تھا وہی درخت تھے وہی پھیل تھے وہی آس اور بھوز جو سوک چکے تھے درختوں کی تہنیا تک سوک چکی تھی لیکن آج جب میں صبح پہنچا تو ان درختوں کو دیکھا تہنیا نہیں بلکہ اسوکی ہوئی ڈینیوں میں ہرے ہرے پتے نظر آ رہے ہیں یہ میرے نبی کی آمد کا سکتا ہے ایک نے کہا تم نے کچھ نہیں دیکھا ہے دیکھا تو میں نے ہے کہا تم نے کیا دیکھا ہے کہا میں نے یہ دیکھا میں روزانہ اٹھتا تھا صبح اٹھنے کے بعد اپنے جانوروں کو چارہ کرتا تھا چارہ دینے کے بعد پھر میں آ کر تھانے کعبہ کا تواف کرنے کے لیے آتا تھا آج جب میں چارہ دینے گیا تو میری نگاہوں نے دیکھا اور میں نے نگاہیں دیکھ کر حیرانوں پر شان رہے گئی میرے وہ جانور جن کے دھن دوسرے سوک چکے تھے وہ جانور جن کے بدن چپک چکے تھے کہہ شالی کا تو بہت مانا ہی چلھا تھا یہی جانوروں کا حال یہ تھا ان کے دھن میں دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں پایا جا رہا تھا لیکن آج جب میں صبح اپنے گھر میں پہنچا جہاں جانوروں پرے تھے چارہ ٹھاننے لگا جب میں واپس ہونے لگا تو میری نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی معاملہ یہ تھا کہ جن چانوروں کے دھن میں دودھ کا ایک قطرہ نہیں تھا ان کے دھن سے دودھ خود پہ خود تپک رہا ہے میں نے اپنے دھر والی کو آواز لگایا برطلہ دودھ نکال لے دودھ نکالنا شروع کیا چانوروں کے دھن دودھ سے ختم نہیں ہوئے میرے گھر کا برطل ختم ہو گیا یہ میرے نبی کی آمد آمد کا سکتا ہے قوم دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ آلہ حضرت جشتعید ملاد النبی نعرے تکبیر نعرے رسالت ایک نے کہا تم نے کچھ نہیں دیکھا ہے دیکھا تو ہم نے ہے سردارِ قریش آپس میں گفتگو کر رہے ہیں ایک نے کہا دیکھا دو مہینے ہے جو آج دیکھا ہو تو کہا یہ کیا ہم ایک مہینے پہلے کی بات کرتے ہیں آج ہی کی بات کرتے ہیں تو کہا آج میں نے بھی دیکھا کہ عبد المتلیب روز آتے تھے خانے کعبہ کا تباف کرنے کے لیے روز میں دیکھتا تھا کوئی عجیب و غریب نظر نہ آئی لیکن آج جب میں دیکھا متولیے کعبہ عبد المتلیب آ رہے ہیں تو میری نگاہیں فیصلہ نہ کر سکیں کہ عبد المتلیب کی طرف خانے کعبہ جا رہا ہے یا خانے کعبہ کی طرف عبد المتلیب آ رہے ہیں میری نگاہیں فیصلہ نہ کر سکیں ہاں البتہ یہ ہے ان کے گھوڑ میں میں نے کچھ دیکھا ہے کہا لوگوں نے چل کے معلوم کیا جائے جب تمہاری نگاہیں یہ فیصلہ نہ کر سکیں کہ ان کے گھوڑ میں کچھ ہے جس کی بنیاد پر عبد المطلب کعبہ کی طرف آ رہے ہیں یا کعبہ عبد المطلب کی طرف چاہ رہا ہے جس کی ترجمانی امان اس کو محبت نے اس انداز سے کیا ہے یا رسول اللہ جن کے سجدے کو محرابے کعبہ چھکی ان بھاؤں کی جتافت پھلا کرتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ بات زندہ بات ایک سردار قریش میں سے ایک نے کہا کہ آپ نے اگر ایسا دیکھا ہے تو چلو چل کر دیکھتے ہیں ان کی گود میں کیا ہے جب عبد المطلب کے پاس پہنچے پوچھنے لگے اے عبد المطلب بتاؤ تمہاری گود میں کیا ہے کہاں میری گود میں ایک بچہ ہے میرے مرہوم بیٹے عبداللہ کے ایک شہزادہ ہوا ہے حضرت آمنہ کو وہی بچہ آج صبح صبح ہوا تو میں بھرتے محبت سے لے آیا آج اس کو بھی لے جاتا ہوں خانے کعبہ کا تواف کرانے کے لیے عبد المطلب نے جب اتنا کہا سردار قریش آپس میں سوچنے لگے ہو نہ ہو ساری باتوں کا محصے وجہ جو ہے یہی بچہ ہے کہاں اے عبد المطلب ذرا اس بچے کو ہمیں بھی دکھا دیا جائے ذرا دیکھیں یہ بچہ کیسا ہے کتنا خوبصورت ہے کتنا حسین و جمیل ہے کتنا پیارا ہے جب دیکھنے کے لیے مجبور کیا گیا عبد المطلب نے میرے نبی کے چہرے مبارک سے چادر کو ہٹایا چادر ہٹنا تھا جسردار قریش دیکھ کر یک زباہ ہو کر یہ پکار اٹھے جس کی درجمانی علامہ اقبال نے اس انداز سے کیا ہے چادر سے تسبیح دینا یہ بھی کیا انصاف ہے چادر میں تو داد ہے ان کا چہرہ صاحب بابا نارے تکبیر دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں اور نارے کا جواب دیں نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت شانِ وجہِ دخلی کے کائنات نارے تکبیر نارے رسالت مسلمانوں میرے نبی کے حسن کی بات سنو ہمارے امام امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت سے جب کسی نے پوچھا اے اعلیٰ حضرت بتائیں آپ کے نبی کتنے خوبصورت تھے کتنے حسین و جمیل تھے کتنے خوبصورت تھے کتنے اچھے تھے میرے آقا میرے آقا امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت نے کہا اے پوچھنے والے ذرا یہ بتاؤ کیا تم نے کبھی بگر گانے کے گلاب کو دیکھا ہے گلاب کے فول کو دیکھا کہا نہیں دیکھا بگر دھواں کے شماں کو دیکھا ہے کہ چراغ جلے اور اس میں دھواں نہ اٹھے کہا نہیں دیکھا تو کہا جب نہیں دیکھا میرے نبی کا حسن ایسا تھا ایسا تھا ایسا حسن تھا جو فطر میں سوچانا جا سکتا کتنے حسین و جمیل تھے کہا بتا دیا جائے تو آلہ حضرت نے اپنے اشار میں اس انداز سے کہا وہ کبال حسن حضور ہے کہ گمان نقشے جہاں نہیں یہی فول کھائے سے دور ہے یہی شماہ ہے کیلئے سنو حضرت حلیمہ بیان کرتی ہے یہی بچہ میرے نبی جب میں لینے کے لئے گئی اور گھر میں جب پہنچی تو ان کی فوفی کہنے لگی میں گئی تھی پانی لینے کے لئے جب پانی لینے کے لئے گئی تو وہاں سے خیب سے ایک آواز آئی اے ام الفضر پانی لینے کے لئے آئی ہو کہا ہاں پانی لینے آئی ہو آواز دینے والی کو میں دیکھنے لگی کوئی نظر نہ آ رہا تھا میں نے سوچ میں پڑ گئی پانی لے کر جلدی جلدی اپنے گھر کی طرف پڑھنے لگی خیب سے آواز آتی ہے اے خاتون خبردار تو اس بچے کو نہلانے کے لئے پانی لینے آئی ہے ارے اس بچے کو نہلانے کی ضرورت نہیں ہے یہ بچہ ابھی ابھی آبے کوسر سے نہا کر آ رہا ہے اے مسلمانوں میرے نبی کے آنے کے انداز کو تو دیکھو کیسا وہ سما رہا اور کیسی وہ کھڑیا رہی آو دیکھو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تبیرادت ہوئی حضرت آمنہ فرماتی ہے آج کس بدبخت کہتے ہیں کہ نبی کی آمد آمد کے موقع پر بارہویں شریف کے موقع پر بہت سجاوٹیں کی جاتی ہیں بہت لائٹیں لگائی جاتی ہیں بہت سی روشنیوں کا انتظام کیا جاتا ہے اتنا خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے اتنی روشنیاں کرنے کی کیا ضرورت ہے میں بتانا چاہتا ہوں اے نادانو سنو سنو ہم کیا روشنی کرتے ہیں ہمارے اندر کیا اتنی پاور ہے ہمارے اندر کہاں اتنی وساط ہے ہمارے اندر وہ اتنی قوت کہاں سے ہے لیکن جو بھی کرتے ہیں خراج و عقیدت میں کرتے ہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لئے کرتے ہیں ہم عقیدت و محبت میں کرتے ہیں لیکن میرے نبی کے آمد پر جو روشنی اللہ نے پیدا فرمایا جو روشنی اللہ نے دیدہ جو ہے لگوائی جو روشنی اللہ نے پیدا کیا اس روشنی کے آگے ہماری روشنی تو پل گلفی کی ہے ہم اس کے آگے ایک تنکے کا برابر مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں کہاں کونسی روشنی کی بات کرتے ہو میں نے کہاں سنو سنو آج تمہیں اسی دھرتی پر بیٹھ کر اسی فتح برزولہ کے تمام جلدائٹوں کو تمام بلپ کو تمام بجلی کو ایک اٹھا کر لو اور یہاں پر روشنی کا انتظام کر کے یہاں سے لیلولی کا چشتاب تک اگر جلا دو اور سارے ہند جلے کی نہیں بلکہ پورے ہندوستان کی بجلی کو لاکر یہیں جمع کر دو تو یہاں سے بیٹے بیٹے تم پسشتاب نہیں دیکھ سکتے ہو لیکن حضرت عامنا فرماتی ہے جب میرا بیٹا محمد رسول اللہ پیدا ہوا پیدا ہونے کے بعد ایسی روشنی پھوٹی ایسی روشنی پھوٹی جس کی چمک سے میں اپنے گھر پہ بیٹے بیٹے ہزاروں کلو میٹر دور ملک شام کے محلات کو دیکھ لیا ایسی روشنی پھوٹی یا رسول اللہ چمک تُسے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے نارے تکبیر نارے رسالت عظمتِ وجہِ تخلیقِ کائنات شانِ وجہِ تخلیقِ کائنات نارے تکبیر نارے رسالت مسلمانوں میرے نبی کے آمد پر ایسے معاملات پیش آئے اگر وقت ہوتا تو انشاءاللہ لمبی گفتگو کرتا وقت کی نذاکت کو مدے نظر رکھتے ہوئے میں اپنی گفتگو کو یہی پر خدم کرتا ہوں مولا سے دعا ہے پروردگارہ اپنے پیارے حبیب کے صدقے دفیل میں جو باتیں میں نے بیان کی سب سے پہلے مجھے اس کے بعد تمام سامعین کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اگر کچھ الفاظ آدھا ہوئے ہیں تو مولا اسے معاف فرمائے وما علینا اللہ البلاغ السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ